بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام آنے پیارے دوستے ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ یہودیوں کے جسم سے بدبو کیوں آتی ہے یہودیوں کے جسم سے مردار کی بو کیوں آتی ہے آخر ستر ہزار مردیں کیسے زندہ ہو گئیں حضرت حسیل علیہ السلام کی قومتہ ایک بڑا ہی عبرت فیز اور انتہائی نصیحت حمیث واقع ہے جس کو خداوت حدوس نے قرآن مجید کی سورہ بکرہ میں بیان فرمائے کی بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حسیل علیہ السلام کی شہر میں رہتی شہر میں تاؤن کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے دار سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں باغ گئے اور وہی رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بیج دیا جس نے ایک پہار پہار میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا تم سب مر جاؤ اور اس بھیانک کی کو سن کر بغیر کسی دیماری کے بلکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے جن کی تعداد ستر ہزار تھی ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفنوں دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکتے اور ان مردوں کی لاشیں کلے میدان میں بے گھور و کفن آٹھ دن تک پڑی سرنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رہن کھا بھی چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت حسیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گوڑ لاشوں کوئی دیکھ کر رنج و گام سے ان کا دل بھر گیا اب عدیدہ ہو گئے اور باری طالع کے دربار میں دکھ بڑے دل سے گر گرا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ عزوجل یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی غلطی سے یہ کار بیٹھ ہیں کہ موت کے دار سے شہر پھوڑ کے جنگل میں آگئے یہ سب میرے شہر کے پشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے انسان اور یہ لوگ میرے دکھ سکھے شریف تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا اے میرے رب عزوجل یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری تخیید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کی بریائی کا حطبہ پڑتی تھی اب بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشہور تھے کہ اچانک آپ پر یہ وہی اکری کہ اے حضرت اللہ علیہ السلام آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے حڈیوں بے شک اللہ عزوجل تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈانچے بن گئے پھر یہ وہی آئی کہ اے حضرت اللہ علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے حڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈانچوں پر گوشت چڑ گیا پھر تیسری بار وقتی نازد ہوئی اے حضرت اللہ علیہ السلام اب یہ کہہ دو اے مردو ادا کے حکم سے تم سب اپکھڑے ہو جائے چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہی ستر ہزار لاشیں یک دم کھڑی ہو گئی یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سری ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہ اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جائے اور کبر میں جس طرح کفن میلہ ہو جاتا تھا ایسا ہی میلہ پر ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں ترجمہ کنزل ایمان اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کے موت کے ڈار سے اللہ نے ان سے فرما دیا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ عزوجل لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ نشکرے ہیں بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے مدرجہ زیل ہدایہ دیتی ہیں نمبر ایک آدمی موت کے ڈار سے باغ کر اپنی جان بچا سکتا ہے نہیں بلکل نہیں لہٰذا موت سے باغنا بلکل ہی بیکار ہے اللہ تعالیٰ عزوجل نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ باد آئے گی لہذا بندوں کو لازم ہیں کہ رضاِ الٰہی پر راضی رہ کر صبر و شکر کرے اور کتنی ہی وبا پھیلے یا کچھ بھی ہو سکون کا دامر اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے اور یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مار سکتا ہوں اور جب میری موت آ جائے گی تو کچھ بھی کر لوں کہیں بھی چلا جاؤں بھاگ جاؤں ڈٹ کر کھڑا رکھوں میں کسی بھی حال میں بچ نہیں سکتا اس آیت میں ہاست اور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاز سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا لہذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ یقین لکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مار سکتا نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بخادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب بھی نہیں آتی اور اس کے پاس استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آتی اسلام کا بخشہ ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت مجاہدین اسلام ازار و کفار کے مقابلہ میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھے اور وہ ہر جنگ میں مزفر و منصور ہو کر عجرِ عظیم اور مالِ غنیمت کی دولت سے مالہ مال ہو کر اپنے گھڑوں میں اس حال میں واپس آتے تھے کہ ان کے جسموں پر زحموں کی کوئی خراش بھی نہیں ہوتی اور وہ کفار کے دل بادل لشکروں کا استفایہ کر دیتے اللہ عز و جل ہمیں صبر و شکر کرنے کی تفیق دے اللہ عز و جل ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم